200 سینٹی میٹر اور اس کو میں نے بتایا بھی تھا کہ جناب اگر آپ نے ایک وائر کو کاٹ کر دو اسکوائر بنائے تو اس وائر کی جو لیند ہوگی ان دونوں اسکوائر کا ٹوٹل پیری میٹر بھی 200 کے برابر ہی ہوگا یہ ساری چیزیں تم نے کوئیسن سے خود سے جو ہے وہ پیک کر رہی ہے بیٹا یہ جو آئی فون کے نام سے آئے ہیں محترم یہ اپنا اصلی نام یوز کر رہی ہے بیٹا یہ جو آئی فون کے نام سے آئے ہیں میں ان سے وہ خاتب ہوں اس کا عمر آئی فون کے نام کے ساتھ آنا ضروری ہے اچھا اس کے بعد ہم نے پھر یہ ڈسکس کیا تھا کہ جناب اگر میں اسکوائر ذ beiden کو ایکس کے برابر لے گا وہ اس کا ایڈیہ برابر ہو جائے گا rein ایککوائر برابر ہوتا ہے اسکوائر اپ اینی سائٹ مطلب آپ کسی بھی اسٹھایا اسکوائر لے ٹھوووو پیرality کے برابر ہو جائے گا اگر آپ نے اس فاتھ 작ریف کی سائٹ کو یکس کے برابر لے گا تو آپ ایکس کا اسکوائر ход گئے تو ایکس اسکوائر خود سے ہو جائے گئی ہوجا ہے ہے اس کا ایڈیا جو ہے وہ نائن ٹائم زیادہ ہے سمالر اسکوائر کے مقابلے میں so if the area of the smaller اسکوائر is x اسکوائر then the area of the larger اسکوائر will be 9x اسکوائر اور ہمیں باتا ہے ایڈیا کیسے نکالنا ہے لیندھ کا اسکوائر معلوم کر کر ٹھیک ہے so area equal to 9x اسکوائر similarly اگر مجھے ایڈیا 9x اسکوائر کے برابر ہے کہ میں اگر under root لے لیتا ہوں تو میرے پاس لیندھ کی ویلیو آ جائے گی so the length of greater square is 3x زنی کیا آتے کہ ساتھی کام شروع کر دیتے ہو length of side of larger equal to under root 9x under root 9x اسکوائر لوگا تو answer ہے گا plus minus 3x negative 3x آپ consider کر نہیں سکتے کیونکہ length can never be negative so it means the length of the larger side the length of side of larger square is positive 3x آگے بٹھنے we have the total perimeter of both square دونوں square کا total perimeter ہمارے پاس مہدود ہے that is 200 تم اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں perimeter of both square equal to 4x plus 4 into 3x 4x کا مطلب ہے we are discussing the smaller square because we know that side of the smaller square is x and perimeter is the sum of all the sides and square has 4 sides اس کا مطلب میں 4x کو add کر با ہوں تو 4x بن جائے گا اسی طریقے سے perimeter is the sum of all the sides and the side of the larger square is 3x ایک larger square کی جو side ہے اس کی length 3x کے برابر ہے چاہروں sides کی value 3x کے برابر ہوگی کیونکہ square ہے and square ہے square is a shape in which every side is equal so 4 multiply by 3x برابر ہو جائے گا 12x کے equation کیا بن گئی 200 equals to 4x plus 12x simplify کروں کہ 200 equals to 16x آ جائے گا 16 وہاں جا کر divide ہو جائے گا equation کیا بن جائے گی x equals to 200 upon 16 that is equal to 12.5 اس کا مطلب کیا ہوا جناب کہ آپ کے پاس smaller square کی جو ایک side ہے اس کی length 12.5 کے برابر ہے and if i ask you to find the length of the larger square کیا کروگے 3x کے برابر 12.5 کو 3 سے multiply کرا دوں گے خیر ہم نے وہ معلوم نہیں کرنا ہم نے پیری میڈر معلوم کرنا ہے larger square کا we know that the side of larger square is 3x and پیری میڈر is the sum of all sides and a square has 4 equal sides so we can write it as پیری میڈر of larger square equals to 4 into 3x 4 مطلب 4 sides 3x مطلب length of each side and the length of x equals to 12.5 so 12 multiply by 12.5 برابر ہو جائے گا 150 centimeter کے یہاں تک اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ پوچ سکتا ہے ورنہ ہم آگے گا کیا چیز اس میں سکتا ہے پیری میڈر جو آپ نے بتایا وہ انشان ہے پیری میڈر is the sum of all sides ہم بات کر رہے ہیں square how many sides are there in a square 4 sides ہو چکتے ہیں yes sir ہم بات کر رہے ہیں پیری میڈر آب اسکوائر کا فارمولہ لگ سکتا ہوں 4 multiply by sides ٹھیک ہے اب side کی length کتنی ہے larger square کی side کی length 3x کے برابر تو 4 multiply by 3x ہو جائے گا اور پھر x کے لئے میں نے نکالی تھی 12.5 x کی جگہ جب 12.5 put کر رہا ہوگے تو یہاں آنسر بھی 150 سنٹ ہے ٹھیک ہے آکے سنٹ اچھا بیٹا آہ سر جو آپ کو exercise ون ڈی سمٹ رہانی تو سر وہ کتے سوال کرنے 8 سوال تک کرنے نا سر جو کوششنز میں نے کروائے ٹھیک ہے لائک میں کروارہ ہوں total کوششنز تمہارے پاس لیٹس سوال اور ان میں سے آدھے تقریبا میں کروارہ کوششنز کرنے ہوتے سر آپ ان کا پیڈیا بنا کے سر گوگل پر سینڈ کرتے نا گوگل پر سینڈ کیا ور سر وہ تو بک میں نہیں سر وہ الگ کوششن ہے بک میں موضوع اور سر دیکھو وہ بک کے ہی کوششن سر بک کے اچھا بک کے ہی کوششنز سیکونس وہ کوششن سر سر تو وہ سوال سمجھ کہنا سر سیون یا ایٹ سوال جو کوششنز میں کروارا رہا ہوں یہ تمہارے کلاس ور ہے ٹھیک ہے اور وہاں جو کوششنز تمہارے پاس موجود ہیں that is your phone اور میرا خیال ہے وہ ساتھ یا آٹ ہی کوششنز مجھے اس فقط تیاد نہیں میرے پاس فقط اپن نہیں ہے ورنم ایٹ سیون 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 بس ساتھ ہی کر لیے سر لیکن اے خود اپنے پاس سے کر لیے تو مسئلہ تو نہیں ہے لیکن ون بی جو ہے نا وہ تم نے وہی ساتھ کر لی کیونکہ پیپر تمہارا جو میں بتا رہا تھا بارہ نمبر کا نکلتا ہے پیپر بی کے اندر سے سگنڈ پیپر کے اندر سے تو وہ اسی طرح کے سوال آتا ہے تو اس میں گریپ ہونا بہت سر منسلی ٹیس کب سے ہیں سپتمبر کے لاسٹ ٹیس چلو کوئسن کی طرح پر سر سپول میں ہوں گے نا انشاءاللہ آہ 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 ایک سکوار میرے پاس ایک وائر آف لیندھ موجود ہے اور اس وائر آف لیندھ کی بیلیو ہے میرے پاس 100 سینٹی میٹر اور اس لیندھ وائر کو میں نے دو حصوں میں کاٹ دیا اور ان دونوں حصوں سے میں نے دو سکوار بنا لیا so the total perimeter of both square must be equal to 100 سینٹی میٹر اگلی کنیشن if the sum of the areas of the two square is 425 سینٹی میٹر now the sum of areas of both squares دو ایریا دو سکوار ہے دونوں کا ایریا معلوم یا دونوں کا ایریا ایریا add کرنے کے بعد آپ کے پاس آنسر آ رہا ہے 425 سینٹی میٹر square find the length of the sides of the two square آپ نے دونوں square کی length معلوم کر لیا start کرتے ہیں question according to the question the perimeter of both square is 100 سینٹی میٹر clearly mentioned question کے اندر moreover we don't have any relationship between their sides ہمارے پاس sides کا کوئی relationship نہیں ہے جیسے part 1 میں ہم نے کہا کہا کہ square جو تھا area جو تھا larger square کا وہ 9 times ہمارے پاس ایسا کوئی relationship موجود ہے تو ہم یہاں پر اپنی آسانی کے لئے کیا کرتے ہیں کہ جناب ہم دونوں square کے perimeter کو اس طریقے سے consider کر لیتے ہیں کہ پہلے square کی چاروں sides x کے برابر ہیں دوسرے square کی چاروں sides y کے برابر ہیں so equation کیا بن جائے گی پہلے square کا perimeter 4x کے برابر ہو جائے گا دوسرے square کا perimeter 4y کے برابر ہو جائے گا تو the perimeter of both square equal to 4x plus 4y equal to 100 اور دونوں میں common آ رہے x plus y equal to 104 وہاں جا کر divide ہو جائے گا x plus y equal to 100 upon 4 equal to 24 مطلب میرے پاس x plus y کی value برابر ہو گئی ہے 25 x plus y the sum of x and y ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا اور simplify کر لیتے ہیں x equal to 25 minus y مطلب میں نے equation کو simplify کر لیا یہاں تک simplify کر آگے بڑھتے ہیں question میں یہ چیز اور لکھی بھی ہے if the sum of the areas of the 2 square sum of areas of 2 square is 425 cm square so i can write it like this area of first x square اگر میرے پاس 1 square کی length x کے برابر ہے تو اس کا area x square کے برابر ہونا چاہیے اگر میرے پاس 1 square کی length y کے برابر ہے تو اس کا area y square کے برابر ہونا چاہیے and according to the condition given in the question the area the sum of both areas of both square must be equal to 425 so i can write it x square plus y square equal to 425 یہاں تک کوئی مسئلہ ہے تو جنگی سے بتائیں یہاں تک کوئی مسئلہ ہے جنگی سے بتائیں وی کے برابر آپ نے دونوں کو add کر لیا تو 4 x plus 4 y equals to 100 ہو گیا 4 common لے لیا تو x plus y equals to 100 upon 4 ہو گیا مطلب اوپر والی situation perimeter کے پرسپیکٹیو میں solution لے رہی ہے اور نیچے والی situation area کے پرسپیکٹیو میں solution لے رہی ہے سر یہ اسکوائر والا بتا دیں x اسکوائر اور وی اسکوائر کیسے ہونا یہ ہمیں پتا ہے کہ جناب condition کے لکھی ہوئی ہے the sum of the area of both square is 425 مطلب دونوں area of دونوں اسکوائر کے جو areas ہیں ان کا sum 425 کے برابر ہوتا اس کا مطلب سب سے پہلے ہمیں دونوں کی area معلوم کرنے اب ایک اسکوائر جس کی length x کے برابر ہے اس کا area کتنے کے برابر ہو جائے جلدی سے بتا area of square کا فارمولا کیا ہوتا ہے length کا square تو اگر ایک square کی length کی value x کے برابر ہے تو اس کے area کی value کتنی ہو جائے گی اور کسی طریقے سے ایک square موجود ہے اس کی length y ہے تو اس کا area کی value کتنی ہو جائے گی ہاں میٹا جواب نہیں آیا بھی تک y square x square plus y square equal to 425 آگیا میرے پاس آگے now put the value of x in the above equation we get ہمارے پاس equation کیا موجود تھی یہ مالی x equal to 25 minus y یہ value موجود تھی x equal to 25 minus y اس equation میں میں نے x کی جگہ 25 minus y put کروا دیا تو equation کیا بن گئی میرے پاس 25 minus y ka whole square plus y ka y square equal to 425 simplify کروں گے equation کیا بن جائے گی a minus b ka whole square یہاں پڑھ لگے گا so 625 minus 50y plus y square plus y square equal to 425 simplify کروں گے 2y square minus 50y plus 625 or positive 425 would be negative 425 when you shift that 425 to the other side so minus 425 آ جائے گا further simplify کر آوگے 2y square minus 5y plus 2 آگے تمہارے پاس quadratic equation جب تم اس quadratic equation کو solve کروگے ہاں بیٹا کاسم بولو کاسم بولو بیٹا کاسم بولو بیٹا کاسم کون سوالا پڑھ یہ تو ہم نے یہاں کیا کیا ہے یہ میرے پاس equation موجودتی x square plus y square equal to 425 یہ جو اپنے کروایا ہے سمجھ میں نہیں آئے گا اوڑا سوال یا یہ والا حصہ جو میں ابھی کر رہا ہوں جہاں تک سمجھ میں آگیا جو اس وقت سکرین پر لکھا ہوئے کہ یہ کیسے ہوگا جانا کاسم یہاں تک سمجھ میں آگیا بیٹا جو ابھی سکرین پر لکھا ہوئے کہ some of the areas of the two square is 425 cm تو کیونکہ میرے پاس ایک square کی length تھی x کے برابر ایک square کی length تھی y کے برابر تو جس کی length x کے برابر تھی اس کا area x square کے برابر ہو جائے گا جس کی length y کے برابر تھی اس کا area y square کے برابر ہو جائے گا so x square plus y square equal to 425 یہاں تک بہت سمجھ میں آئی ہے رانا کاسم پیدے تو یہ بتاؤں گا چلو آگے بڑھتا اس کے بعد آواز کٹھتی ہے میری آواز نہیں کٹھ رہی بیٹا تمہاری آواز کٹھتی ہے مجھے بھی تمہاری آواز کٹ کٹ کر آنے آگے بڑھتا ہمارے پاس اوپر والی ایکویشن میں x کی ویلیو برابر تھی 25-y تو میں اس x کی جگہ 25-y کی ویلیو پٹ کروا سکتا ہوں سیملٹینیس ایکویشن ہے ایکویشن کیا بن جائے گی 25-y x کی ویلیو 25-y کے برابر تھی تو میں نے x کی جگہ 25-y پٹ کروا دیا so 25-y کا whole square plus y square equal to 425 further simplify کراؤں گے 25-625 پھر 2ab کی ویلیو minus 50y کے برابر پھر y کا square آ جائے گا پھر positive y square پہنے سے formula کے باہر موجود ہے اور 425 equal to کے بعد آ جائے گا further simplify کراؤں گے 2y square minus 50y plus 625 minus 425 equal to 0 ٹھیک ہے 625 minus 425 2y square minus 5y plus 200 equal to 0 تو تمہارے پاس یہاں پر quadratic equation آ گئی یہاں تک کسی کو مسئلہ ہے تو جلدی سے raise hand کریں کیونکہ اس کے بعد اس سوال میں کچھ نہیں رکھنا ہے چلدی بتائیں سر یہ یہ دوبارہ ایک بار یہ سر یہ last step repeat کریے گا سر یہ 25 minus y square والا ہے دیکھو تمہارے پاس equation کیا بنی ہے x square plus y square equal to 425 ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آئی ابو بکر یا سر اوپر لکھا ہوئے x برابر ہے 25 minus y تو میں اس x کی جگہ 25 minus y کی value put کروا سکتا ہوں simultaneous equation تم لوگوں نے لازمی solve کیا ہوں تو یہ بیسکی میں x کی value 25 minus y put کروا دی اور کیوںکہ x کے اوپر squared لگا ہوئے تو اس کا مطلب کیا ہوا جناب کہ 25 minus y کے اوپر بھی squared لگے ٹھیک ہے یا سر یہاں یہ کام لگا کیا ہمارے بات x square plus y square equal to 425 initially we have found the value of x that is equal to 25 minus y so we can put the value of x equal to 25 minus y in this equation so x کی value کیا تھی 25 minus y and we have a square on x so 25 minus y کے اوپر بھی ایک whole square آ جائے گا و کس نے یہ ہمارے پاس quadratic equation ہے quadratic equation تو تمہارے پاس 2 solution 20 اور 5 میں solve نہیں کر رہے solution 2 اور x کی value 20 کے برابر ہوگی جو پائی کی ویلی 5 کے برابر ہوگی تو جہاں تک کوئی problem ہے تو پوچھو چلتے ہیں سمجھ میں نہیں ہے سر سمجھ میں نہیں ہے سر سمیر علی سمیر علی خاشر محمود آپ بھی پوچھ لیجئے بیٹا سوال تاکہ میں ایک ساتھ جواب دوں جلدی بولوں میرے سر وہ سوال یہ ہے کہ میں نے سر آپ سر یہ کوششن بھی کرا رہا ہوں آپ نے سر اور کوششن بھی نہیں ہیں مجھ سے کنفیجن یہ ہو رہی سر میں اور کوششن کروں یہاں پہ سر جو آپ کوششن کروا رہے ہیں یہ کروں میں صرف اس ایکسرسائز کی بات کر رہا ہوں ایکسرسائز 1D میں جو کوششن میں کروا رہا ہوں that is your class اور میں نے ایکسرسائز 1D گوگل کلاسروم پہ جو کوششن دیا ہوں سارے کوششن نہیں دیا ہوں سلیکٹیڈ کوششن تو تم نے وہ سلیکٹیڈ کوششن سارے سوال ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمیر علی سمیر تمہارے پاس y کی دو values آئیں ہیں 20 اور 5 تم نے اس 20 جو تمہارے پاس جو تمہارے پاس 2 x equal to 25 minus y تو آپ کے پاس y کی ایک value y تھی 20 میں نے یہاں y کی value 20 put کروا دیم مرے پاس x equal to 20 کے برابر ہوگی سرے میرے پاس دو values کونچ ہی آئی ہیں سر بیٹا جب ہم لوگوں نے solve کیا تھا quadratic formula کو تو ہمارے پاس y کی دو values آئیں تھی 20 اور 5 میں quadratic equation کو solve نہیں کرنا solve کرنا تم نے وہاں وہ تو y کی آئیں گے ہاں تو y کی ہی آئیں گے سر x کیا سے پتہ چلی پھر متا رہا ہے یہ formula نظر آ رہا ہے x equal to 25 minus y yes sir اس formula میں جب تم y کے دونوں solution y کے کون سے دو solution 20 اور 5 20 put کر رہا ہوگے x کی ایک value آ جائے گی 5 put کر رہا ہوگے x کی دوسری value آ جائے گی okay sir okay 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 Samheer اب سمجھ آیا ہے بیٹا یہ yes sir سمجھ آیا ہے سمجھ آیا ہے بلو یہ ایک دم سے 20 اور 5 اس لئے آیا ہے یہ اس لئے آیا ہے میں نے دیکھو quadratic form میں نے quadratic equation کو solve نہیں کیا وہ تم لوگ خود کر سکتے okay ٹھیک سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو سٹوڈنٹس اور آتے ہیں اور جب دو اس group کو جوائن کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا اب ہر بچے نے دو ڈالر کم دیں اس کا مطلب let's say میں کہہ رہا ہوں کہ class 9 o science sightseeing tour پر دے جب class 9 o science science sightseeing tour پر دے جی کاسم بولیے بیٹھا کاسم جلدی 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 سر ایک میرے کوشن آئی بولیے گا سر بولو 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 آپ جلدی بولو ایکویشن اگر بولو ایکویشن کو کسی بھی طرح solve کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے چاہو تو quarmaticelnے سے کر لو چاہو یا مرزی یہاں یہاں کچھ مینشن نہیں ہے کہ آپ نے کس مینشن ہوتا تو ٹھیک ہے مینشن سیں مراد سر کیا کسی لکھا ہوا آتا ہے وہ لکھ دے کہ solve the following question by completing the square clearly mention ہے تو completing the square صحیح کرو گے کسی اور سے نہیں کر سا ہے ایسے ٹھیک ہے چلی جی question number 10 so question number 10 کو ہم discuss کر رہے تھے a group of students is on a sightseeing tour ایک class sightseeing tour پر گئی ہیں اور اس اونی class کا جو total خرچ آیا ہے وہ 120 dollars اور یہ 120 dollars ہر بچے میں انڈیلیجوالی ڈسٹیبیوٹ ہوئے ہیں let's say اگر 10 بچے جے group میں تو سب کے حصے میں 12-12 dollars ہیں 12 بچے تو سب کے حصے میں 10-10 dollars ہیں and so on کچھ بھی calculation ہو سکتی ہوا کیا تھوڑی دیر بعد جو اور students ہیں انہوں نے tour کو join کیا and after they're joining them the cost of each student is reduced to 2 dollars مطلب اگر کوئی بچہ پہلے 10 dollars دے رہا تھا تو اب وہ 8 dollars دے گا دو بچوں کے آنے کی وجہ سے ہے لیکن ابھی مجھے نہیں پتا کہ وہ تو انیشیلی کتنا دے رہے تھے تو ہم نے معلوم کرنا ہے find the original number of students انہوں نے tour ہم نے original number of students کی value معلوم کرنا ہے برک کہنا ہے ٹھیک ہے start کرتا let's suppose the number of students is x میں number of students کو x consider کرنے ہوں اور مجھے پتا ہے کہ جناب ان سب نے مل کر 120 dollars جمع کیا so if i need to find the value of 1% should i divide 120 by x اگر let's say number of students x ہے اور x بچوں نے 120 dollars submit کرنا ہے اور میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بچے نے کتنے dollars submit کرنا ہے تو should i divide 120 by x کیا یہ بات بلکل صحیح ہے yes sir میں اس پرسٹری کیسے لکھ سکتا ہوں 120 upon x کیا اس کو 120 upon x کی پرسٹری یا سکتا ہے یہاں تک کوئی مسئلہ اس سے مجھے کیا پتا چل جائے گا ہر بندے کا انڈیوی جو لیکی مجھے اگلے سٹم پر مجھ سے کہا جا رہا ہے جب دو بچے اور آگیا تو ہر بچے نے دو ڈالر کم دیئے تو اس کا مطلب کیا ہوا ہر بچے کی بات ہو لیا تو سب سے پہلے مجھے ہر بچے کی value معلوم کرنی پڑے گی so 120 upon x is the factor which tells me about the number about the amount each students share ہر بچے کا share مجھے پتا چل جائے گا 120 upon x کی situation یہاں تک کوئی مسئلہ آگے بڑھیں when two of students join the group جب دو بچے آئے جوائیں اور انہوں نے جوائن کیا گروپ کو اب کیا ہوا اب ان دو بچوں کے جوائن کرنے کی بجا سے ہر بچے کے کونٹی ہر بچے جو پیسے جمع کر رہا تھا اس نے دو ڈالر کم جمع کیے تو کہہ رہا ہی رائٹ 120 upon x minus 2 120 upon x کس کو بتا رہا تھا ہر بچے کی individual price کو 120 x 120 upon x minus 2 مجھے کیا بتا رہا ہے ہر بچے نے اب دو ڈالر کم دینا ہے یہ کونسٹ لیر ہو نہیں سر توٹل فیر ہے بچوں کے سارے بچوں کے پیسے ہیں 120 ٹوٹل فیر ہے 120 ڈالرز ٹھیک ہے 120 ڈالرز ہم نے ڈیوائیڈ کرنے ہیں x number of students میں تو 120 upon x کی وجہ سے مجھے ایک بچے کا پروپورشن پتا چل دیا گا کہ ہر بچے نے کتنا اماؤنٹ شیئر کیا یہ ماں سمجھ میں یا سر اس کے بعد جب دو بچے اور اڈ ہو گئے تو اب ہر بچے نے دو ڈالر کم دینے تو اس کو میں کیسے لکھوں گا 120 upon x پر پرسن کی total value کو total value سے ڈیوائیڈ کرواتے ہو تو آپ کے پاس unit value آجا یاکہ ایک بچے نے کتنا پے کیا اب let's say میرے پاس 10 بچے سے تو 1 20 divided by 10 کا مطلب کیا ہوگا ہر بچے نے 12 ڈالرز دیا ایسا ہی ہے اور پھر اس نے کہا جا رہا ہے کہ جب دو بچوں نے اور جوائن کر لیا تو 2 ڈالر اور کم ہوگا اس کو میں سر ہی کے سی لکھ سکتوں 120 upon x minus 2 سر x plus 2 نہیں کر سکتے وہ step بھی ابھی سمجھا رہا وہ step دوسرا وہ x plus 2 situation تو اس وقت جب بچے add ہوں گے بچے اب add ہوں گے تو وہ ابھی situation میں سمجھا ہوں گا ابھی تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ دو بچوں کے add ہونے کی وجہ سے میرے پاس situation میں فرق کیا آیا situation میں فرق کیا آیا کہ پہلے 120 upon x تھا اب اس میں سے minus 2 کر دوں گا تو میرے پاس ہر بچے کا share آ جائے گا 2 ڈالر کم ہونے کے بعد ٹھیک ہے آگے بڑھتا by adding 2 more students the equation can be written as اب 2 students میں نے add کر لیے پہلے میرے پاس 120 upon x تھا اب میرے پاس 120 upon x plus 2 ہو چکے ہیں یہ بات سمجھ میں آئیے سمجھ دو تمہارا سوال اب شروع ہو گیا پہلے 120 ڈالر x number of students نے جمع کیے تھے اب 120 ڈالر x plus 2 students نے جمع کیا یہ بات سمجھ میں آئی yes sir آگے بڑھتا سمجھ کانگیا بتا رہا اب وہ ساری چیزیں جمع کریں گے ہم نے اب تک تین چیزیں معلوم کر لی ہے 120 upon x جو کہ original value تھی 120 upon x minus 2 جو کہ 2 ڈالر کم ہونے کے بعد آ رہی تھی اور 120 upon x plus 2 جب 2 students add ہو جائیں گے گروپ کے اندر اب ذرا وار سے دل by adding 2 more students the amount paid by each student is reduced to 2 dollar mathematically we can write 120 upon x plus 2 اس کا مطلب کیا ہوا پہلے وہ quantity جو x number of students میں divide ہو نہیں تھی اب وہ x plus 2 میں divide ہو رہی ہے اور x plus 2 میں divide ہونے کی بجائے سے quantity میں فرق کیا پڑا ہر بچے نے 2 ڈالر کم دین ہے اب یہ چیز سمجھ میں آگئی کہ جو پورا background سمجھایا جا رہا تھا وہ جہاں کام آئے کہ کیا ہوا جناب پہلے میرے پاس x number of students سے total میرے پاس value 120 تھی تو میں 120 upon x دروا دیا پھر ہوا یہ کہ میرے پاس دو بچے اور بڑھ گئے تو situation کیا بن گئی 120 upon x plus 2 اور دو بچوں کے بڑھینے کی بجا سے overall cost میں ہر بچے کے حصے میں دو ڈالر کام ہو گئے تو اس کو کیسے لکھو کہ 120 upon x minus 2 یہ پوری situation اب سمجھ میں آئی word problem کی یہ خاص بات ہے کہ ہر ایک چیز سمجھ کے چلنا پڑھتا یہاں تک سمجھ minus 2x upon x cross multiply کروگے 120 into x equal to 120 minus 2x multiply by x plus 2 simplify کروگے تو 120 x equal to 120 x minus 2x square plus 240 minus 4x further simplify کروگے 120 x minus 120 x plus 2x square minus 240 plus 4x 120 x minus 120 x cancel equation and 2x square plus 4x minus 240 equals to 0 to 2x to 1x 2x 1x 1x x 2x x x x x یہی ہے اس کے بعد میں نے لیا اب لینے کا طریقہ کیا میں پھر سے سمجھا ہوں حالکہ میں پہلے بھی کافی بار بطا چکا اب طلیب بھائی تمہارے پاس ایک fraction موجود ہے تمہارے پاس ملٹیپلائے کرا دو سیدھے 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 روز میں نے بتایا ہے آگے بڑھو گے کروس ملٹیپلائے ہو جائے گا کروس ملٹیپلائے کرنے کے بعد سمپلیفائی کرو گے تو تمہارے پاس یہ آجائے گی قوبریٹک اکیشن اب میں سمپلیفیکیشن میں زیادہ ٹائم اس لیے بیس نہیں کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ سمپلیفیکیشن اب تمہارے لیے بہت آسان ہے اب تمہارا جو اصل چیلنج ہے وہ ورلڈ پروم کو سمجھے ٹھیک ہے جب تم اس قوبریٹک فرمولے کو قوبریٹک اکیشن کو سالک کرو تو تمہارے پاس دو سلوشن ہیں گے 10 & minus 12 کیا can i take minus 12 as the solution of this equation minus 12 کیا مجھے use کرنا چاہیے جلدی بتاؤ number of the students kبھی بھی negative ہو سکتے ہیں number of students can never be negative اس کا مطلب ہمارے پاس اس رکھتے اندر 10 students موجودتے initially اور پھر جب دو اور آگئے تو 10 plus 2 برابر ہو گیا 12 سمجھائیے چیز initially ہمارے پاس x students موجودتے تو اس کا مطلب initially ہمارے پاس 10 بچے موجودتے پھر دو بچے اور آگئے تو دو بچوں کے اور آنے کی وجہ سے ہمارے پاس total number of students اب ہو گئے بار آگے بار یہاں تک کوئی مسئلہ ہو سمیر 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 انہوں نے کہا کہ جب دو بچے ایڈ ہوئے تو پر cause 2 ڈالر کم ہوگا اس کو ہم کیسے لکھیں گے 120 upon x press 2 مطلب دو بچے جب گروپ میں ایڈ ہوئے ڈالر کم ہوگا ڈالر کم ہوگا جیسے 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 آگے questions کرتے چلے جاؤ گے یہ چیز اور سمجھ میں آتی رہے گی دو یا تین سوال رہ گئے اس ایکسرسائز کے question number 13 question number 13 جو مجھے کروانا ہے تم لوگوں کو اور question number 13 میں نے کہا ہے دو سوال رہ گئے انشاءاللہ کل ہم اس کو solve کر لیں گے لیکن اس سے پہلے kindly اپنا homework solve کر کر مجھے دے دیجئے تاکہ میں اس کو check out کر دیں اللہ حافظ اللہ حافظ